گراؤنڈ رپورٹ کے آج کے شمارے میں اپنے میزبان تجمل کا سلام پہنچے ناظرین جمع کشمیر کے اطراف و اکناپ سے اگلے پچیس منٹ تک خبروں کا سفر جاری رہے گا شروعات کرتے ہیں جمع کشمیر سے ابھی تک کی سب سے بڑی اور اہم خبر کے ساتھ ناظرین سرینگر کے آوٹسکرٹس ایچ ایم ٹی عمر آباد میں کل شام جڑب شروع ہی جو آج بعد دوپہر اختام پذیر ہوئی بعد میں جمع کشمیر پولیس کے سینئر افسران اور فوج کے آل افسران نے کہا کہ تینوں میلیٹنٹوں کو اس انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کل شام سے علاقہ ہوکر سر اچمٹی کے آس پاس میں میلیٹنٹوں کو ایک بار پھر سرنڈر کرنے کی پیشکش کی گئی تھی تاہم انہوں نے اس سرنڈر کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور آخری خبریں آنے تک اس ایریا میں کافی بڑی تعداد میں جمع کشمیر پولیس سی آر پی ایف ایسو جی اور ٹو رائشنہ رائفلز کے جوانوں کو دیکھا گیا کل شام جب اس وقت انکاؤنٹر شروع ہوا تو اس کے فوراں بعد جمع کشمیر پولیس نے آس پاس کے علاقے میں پرتشدد جھڑپوں کو اور احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے انتظامات مکمل کیے تھے دام آج صبح ایک بار پھر انکاؤنٹر دونوں اطراف سے چلا اور پورا علاقہ دماغوں کی گونج سے لرز اٹھا آخری اطلاعات ملنے تک علاقے میں فوج نے اپنا سرچ آپریشن مکمل کیا اور دعویٰ کیا کہ تینوں ملیٹنٹوں کو مارا جا چکا ہے فوج کے ایک سینر افسرہ نے اس موقع پر ذرائع بلاک سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ان تینوں جوانوں کو سرنڈر کرنے کا موقع ملا تھا لیکن انہوں نے اس موقع کو ضائع کیا کل شام کو ایک انفورمیشن ملی تھی کہ نیشنل ہائیوے کے پاس کوئی ایسی ایک گروپ ہے جو کہیں پہ پناہ لینے کی کوشش کر رہا ہے اور اس علاقے میں ایک بڑا ٹیرس ایکٹر اس کو انجام دینے کی کوشش کریں گے اور یہ خبریں ہمارے پاس پچھلے تقریب میں ہفتہ داس دن سے آ رہی تھی خبر کنفرم ہونے کے بعد جوانٹ آپریشن آر آر جے کے پی اور سی ایر پی اف دورہ لانچ کیا گیا اور اس علاقے کو کورڈن کیا گیا جہاں پہ انہوں نے ایک بیلڈنگ میں پناہ لے رکھی تھی کورڈن اسیابلش ہونے کے امیجیٹلی بعد ہم انہوں کو سرنڈر کی اپیل کی اور کافی اپیل کرنے کے بعد ایک ٹیرس جو ہے وہ گھر سے باہر نکلا سرنڈر کرنے کے لیے لیکن اسی ٹائم جو اس کے باقی ساتھی تھے انہوں نے اندر سے زبردست فائرنگ شروع کی اور گنیر بھی فینکے جس کے چکر میں وہ واپس بیلڈنگ میں چلا گیا آپریشن رات کے چلتے ساگت کرنا پڑا لیکن پوری رات ہم نے دوبارہ اپیل کی اور صبح ہوتے ہی دوبارہ سرنڈر کے لیے اپیلز کی گئی لیکن جب بھی ہم نے اپیل کی یا تو اندر سے فائرنگ سے یا گرنیڈ انہوں نے سیکیورٹی فورس کی طرف پھنکے دونوں طرف جو فائرنگ چلتی رہی ساڑھے گیارہ بجے یہ آپریشن ختم ہوا جس میں تین جو ٹیرس ہیں ان کی ڈیٹ باڈیز ایک ہے فورٹی سیون ڈائیفل اور دو پسٹل جو ہیں وہاں سے ریکاور کیے گئے ابھی ساڑھے گیارہ بجے ہی آپریشن ختم ہوا ہے اور پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے جو بھی ایڈنٹی ان کی سامنے آئے گی پہلے کی طرح آپ کو اس کی پوری انفرمیشن جو ہے وہ دی جائے گی ادھر ہلاک شدہ ملٹنٹوں کی تعداد تین بتائی گئی اور ہتھیار اور گولہ بارود ضبط کرنے کا بھی جمہو کشمیر پولیس نے دعویٰ کیا اور بعد میں لواکین نے سینگر کے پولیس کنٹرول روم میں آ کر زوردار احجاج کیا اور کہا کہ ان کے بچے ملٹنسی میں شامل نہیں تھے تاہم جمہو کشمیر پولیس کے ایک سینئر افسران نے بتایا اگر یہ ملٹنسی میں شامل نہیں تھے تو انہوں نے سرنڈر کرنے کی اپیل کو مسترد کیوں کیا بعد میں یہ احجاج پورا مرطور پر مقمل ہوا لیکن اس زمن میں جمہو کشمیر کے ایچ ایم ٹی ہوکر سر عمر آباد اور آس پاس کے علاقے میں اس جڑپ کے بعد ٹریفک کو ماغام روٹ سے ڈائیورٹ کیا گیا اور بعد میں چار بجے کے بعد معمول کا ٹریفک قومی شہرہ پر چلتا فرتا نظر آیا موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی 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 موسیق اید� ترون چین تم وہاہکر نو گھاری چین میلگیں بماید اور ناظرین گراؤنڈ رپورٹ میں اب انتہائی اہم خبر پی ڈی پی کے یوتھ پریزیڈنٹ وحید الرحمان پرہ جو اس وقت اینائی کے گرفت میں ہے ان کے خلاف اب لگاتار کچھ باتیں سامنے آئی ہے اینائی نے اپنی رپورٹ جو تیار کی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ وحید الرحمان پرہ پر الزامات ہے کہ انہوں نے دس لاکھ روپیہ جمع کر کے ڈی وی ایس پی جو کی موتل شدہ ہیں ان تک پہنچائے جو کہ حضب المجاہدین کے لئے ہتھیار خریدنے اور کسی مخصوص پارٹی کو لوگ سبا چنا میں مدد کرنے کے لئے آگے لانے تھے اینائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈی وی ایس پی جو کی موتل شدہ ہیں ان تک دس لاکھ روپیہ سرنگر ائرپورٹ تک پہنچائے گئے جو اس وقت ڈی وی ایس پی انٹی ہائی جیکنگ ہوا کرتے تھے ٹیفن بوکس میں دس لاکھ روپیہ پہنچانے کے بعد مذکورہ پارٹی تک یہ دس لاکھ روپیہ پہنچایا گیا ہے حالانکہ اینائی کی اس رپورٹ میں بازابطہ طور پر یہ بات درج کی گئی ہے کہ وحید الرحمان پرہ کو موتل ڈی وی ایس پی نے ٹیلی فون کر کے ان کے نمبر پر انہیں دس لاکھ روپیہ سرنگر ائرپورٹ پہنچانے کے لئے کہا گیا تھا بعد میں دس لاکھ روپیہ وہاں پہنچ گیا اور کسی خاص شخص کے حوالے کرنے کے بعد اس سے ہتھیار تک خریدے گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو اینائی کی گرفتوں میں ہیں وحید الرحمان پرہ ان پر کئی ایک الزامات اور بھی ہیں جس میں ان کے وکیل ٹی این رہنا نے بات چیت کرنے سے انکار کیا اور یہ پیسہ جہاں ہتھیار خریدنے کے لئے استعمال کیا جانا چاہیے تھا وہی پر یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ اینائی کی اس رپورٹ کے بعد پارٹی نے بیان جاری کیا انہوں نے کہا کہ وحید الرحمان پرہ نے اپنا یہ جو چناو لڑا تھا ڈی ڈی سی چناوی امیدوار کے لئے یہی انتقام گیری ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے حالانکہ اینائی نے جو چارشیر داخل کیا ہے اور جو بیل اپلیکیشن وحید الرحمان پرہ کے وکیل نے درج کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وحید الرحمان پرہ نے سیاسی اور جمہوری طرز عمل میں حصہ لینے کی کوشش کی تھی اور ڈی ڈی سی چناو میں بھاری ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی لیکن اس کے بعد یہ جو بیانات ہے اس میں اینائی کو استعمال کر کے سیاسی انتقام گیری کا ہی معاملہ ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی وحید الرحمان پرہ کے خلاف جو سنگی نویت کے الزامات آئید کیے گئے ہیں اس میں چارشیٹ کس طرح سے سامنے آ جائے گا مینڈر پولیس نے ایک کاروائی کے دوران بھاری تعداد میں ہتھیار و گولہ بارود زبد کرنے کا آج دعویٰ کیا ایک پریس کانفیس کے دوران سینئر پولیس افسران نے کہا کہ مینڈر اور آس پاس کے علاقے میں کئی دن قبل کئی افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی بعد میں انہوں نے پوچھتاش کے دوران اس بات کا اطراف کیا کہ انہیں ہتھیار اور گولہ بارود ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا تھا مینڈر اور آس پاس کے علاقے میں پردشدد واقعات کو انجام دینا تھا یہ جو ستائیس کو ہم نے سرچ اپریشن لانچ کیا تھا کنڈی گلوتا ایریا میں اس دوران جب چھے کرنیٹ پکڑے گئے تھے اور کچھ انکرمنٹنگ ڈاکومنٹس بھی تھی اس میں تین لوگ جو ہیں ہم نے گرفتار کیے تھے ان تین لوگوں کی جب فردر انٹیروگیشن جو ہے وہ کی اس میں سے ایک جو ہے وہ یاسن نام کا جو انڈیوزیل ہے ٹیرریسٹ ایسوشیٹ ہے اس نے دوران انٹیروگیشن بتایا کہ اس کے پاس اور بھی سمان پڑا ہوا ہے تو رات کو پھر یہ ایک اور سرچ اپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا بالاکورٹ سیکٹر میں ڈابی ویلیج میں اور دوران سرچ اپریشن اس کی جو شناکت پہ جو ہم نے فردہ ریکاوری کی ہے اس میں دو پسٹل ہیں اور ستر پسٹل کے راؤنڈ ہیں اور دو گرنیڈ ہیں ابھی جو ہے وہ انٹیروگیشن اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ چل رہی ہے اس کا بھی لنک جو ہے وہ پار سے ہی ہے کیونکہ پہلے والے گرنیڈ بھی انہوں نے ہی دیئے تھے اور یہ والی ریکاوری بھی اسی کے ساتھ جوڑ کے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی اسٹرٹین کر رہے ہیں کی اور ان کے پاس کیا اسلحہ اور ایمیلیشن ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز نیٹورک پر اپنے میزبان تجمل کے ساتھ جمہ کشمیر کے حالات و واقعات پر مبڑی پروگرام گراؤنڈ رپورٹ گراؤنڈ رپورٹ میں اب اگلی خبر جمہ کشمیر میں سیاست سے متعلق ہے ناظرین جمہ کشمیر کے سابق لوگ سبا ممبر سابق ڈپٹی چیپ منسٹر اور پی ڈی پی کے سابق سرپرستالہ مظفر حسین بیگ نے گلستان نیوز نیٹورک کے ساتھ مکمل باتچیت کے دوران کہا کہ جمہ کشمیر میں تین سو ستر اور پین تیس اے کو ختم کرنا سمجھ سے باہر ہے تاہم انہوں نے کہا کہ تین سو اکتر کو واپس لائے جانا چاہیے کیونکہ نورت ایس سٹیٹس میں جس طرح سے تین سو اکتر اس وقت موجود ہے جمہ کشمیر میں کیوں نہیں ہے مکمل انٹرو آپ تک کل پہنچائے جائے گا لیکن مظفر حسین بیگ سے اس خاص باتچیت میں اس آرٹیکل کے حوالے سے ہم نے اور بھی جاننا چاہا کیا پارلیمنٹ کیا سپریم کورٹ کیا ٹریجری بینچ اس کو پاس کر کے زبانی ووٹ سے پاس کرنے کے بعد اس کو جمہ کشمیر سے منصوح کیا جا سکتا تھا یا نہیں درجواب سینئر قائد مظفر حسین بیگ نے کہا جب تک ہم تین سو ستر اور پی تیس اے کے بارے میں صاف رہوں صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ تو شاید اسے کبھی واپس نہیں لے گی پھر امید رہ جاتی ہے سپریم کورٹ پر اگر سپریم کورٹ بھی ہمارے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ پھر تین سو ستر کے بعد تین سو اکتر کا ایک آرٹیکل ہے جمہو کی پریس کانفرنس میں جمہو کی پریس کانفرنس میں اور اس میں جو نارت اسٹرن سٹیٹس ہیں وہ ہماری طرح ہیں ان کو ایک ہی ہمساہ ہے چین ہے ہمیں پاکستان اور چین دونوں ہمارے ہمساہ ہیں تو جب ان لوگوں کو مخصوص ایتھنک آئیڈنٹیٹی کے بلبوتے پہ ان کو کچھ سپیشل پریبلیجز دیئے گئے ہیں تو پھر ہمیں تین سو اکتر کے تاہت وہی پریبلیجز دیئے جائیں جس کسیوں کے پریبلیجز ان کو حاصل ہیں دیکھیں یہ ایک لمبی داستان ہے اگر آپ تین سو ستر کی داستان سنیں یہ بہت دیر تک چلتا رہا تین سو ستر کیسے بنے گا کیا بنے گا اس میں ایک کلاس تھری ہے اس کے بارجن کے نوٹ پر لکھا ہے ٹیمپریری پرویجن کیونکہ اس کے کلاس تھری میں لکھا گیا ہے تین سو ستر کے کلاس تین میں لکھا گیا تھا کہ تین سو ستر رہے گا تبدیل رہے ہوگا یا ختم ہوگا ہے اس کا فیصلہ جمعو کشمیر کی آئین ساز اسمبلی کرے گی اور کشمیر کی آئین ساز اسمبلی نے اس کو قائب رکھا اس لئے یہ مستقل بن چکا تھا یہ ٹیمپریری نہیں تھا ادھر شمالی کشمیر کے لنگیٹ ٹاؤن ہال میں آج نیشنل کانفرنس کا ایک روزہ کنونشن منقید ہوا شفقت وٹالی نے اس موقع پر پارٹی کارڈر سے کہا کہ جمعو کشمیر میں نیشنل کانفرنس نے مشکل حالات میں بھی کام کیا نہ صرف نائنٹیز میں بلکہ ملٹنسی کے دوران بھی نیشنل کانفرنس کے بڑے کارکون مارے جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ جمعو کشمیر میں پی اے جی ڈی اور نیشنل کانفرنس کو جس طرح سے انفرادی اور اجتماعی جی درج ہوئی ذمہ داریاں ہم پر اور بھی زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس جمعو کشمیر کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ خڑے رہے گی چاہے حالات کچھ بھی کروٹ لیں جی آج نیشنل کانفرنس پارٹی کی طرف سے یہاں برکرس ایک کنونکشن تھا لنگیٹڈ ڈاؤن ہال میں اس میں ہم نے موجودہ جو سیاسی حالات ہیں ان کا جائزہ لیا پارٹی سے متعلق جو معاملات ہیں ان کے بارے میں بات کی اور آگے کا لائے عمل کیا رہے گا اس کے بارے میں ہم نے گور کھوز کیا اور کافی تجابیز آئی ہیں کہ پارٹی کو کس طرح مضبوط کرنا ہے لوگوں کے جو اس وقت مسائل ہیں ان کا ازالہ کیسا کرنا ہے جو یہاں کچھ ایسے غلط فیصلے لیے گے یہ لوگ دکھانا چاہ رہے تھے نکل کے اور ان لوگوں کے کانڈیڈیٹس کے خلاف ووٹ ڈال کے یہاں کے لوکل الائنس کانڈیڈیٹس کو بڑی تعداد میں جتا کے انہوں نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے یہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کشمیر جمہو کے لوگ کیا چاہتے ہیں کیا وہ ان فیصلوں کے ساتھ ہیں جو دوہزار انیس میں لیے گئے یہ ان کو تجزیہ کرنا پڑے گا ادھر ہنوارہ میں آج مقامی لوگوں نے اپنا احتیاج درج کیا کہا کہ سردیاں بہت زیادہ ہیں لیکن اس بیچ میں محکمہ بجلی نے اپنا کٹلمنٹ شیڈول جاری کرنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا مقامی لوگوں نے احتیاج کرتے ہوئے کہا کہ جمہو کشمیر میں اس وقت ال جی سرکار کو فوری طور پر کم از کم جمہو کشمیر کے عوام کو بجلی کی سہولیات بہم رکھنی چاہے کیونکہ سردیوں ایام میں بچوں کی تعلیم اور بیمار افراد کافی حد تک متاثر ہو رہے ہیں موسیقی ہماری دو سال سے بچے ہماری گروں میں بیٹھے ہوئی ہیں تعلیم ہماری بدھ سے بدھر انہوں نے کر دی یوٹی بنایا لیکن سب ہالات ہماری ستر بڑے بڑے تو دعوے کر رہے ہیں گورنمنٹ ایڈسٹرے ایڈمیسریٹرین بیٹھا لیکن تس سے مستی ہو رہا یہ لوگوں کو دوکت دے رہے ہیں ہمیں پریشان کر دیا ہماری بجل رہے ہیں پڑھنے کے ہم کو ٹوٹل انہوں نے بے علم بنانے کی کوش سے کر رہے ہیں پہلے ساڑھے تین سو تھا پھر ساڑھے پانچ سو تھا آپ ساڑھے سات سو تھا آپ مجھے لگ رہا ہے کہ ہزار روپے پہ بھی یہ بیل آن کمرشل میں آنے لگی ہے ہزار بارہ سو تک بھی بیل آ رہی ہیں دن بے دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن بیجلی میں کوئی صدار نہیں آ رہا ہے بیجلی یہ ڈیلیور کرنے میں ہمارا ایکزن صاحب بلکل فیل ہو چکا ہے انہوں نے کوئی شیڈول منظر آم پہ نہیں لایا ہم اسے ادبان کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک شیڈول آم منظر آم پر آپ ایک شیڈول آم بیجلی کا شیڈول آم پر لا آپ کو ہمیں تین گھنٹے پاور دینا ہے چہ بیس گھنٹوں میں آپ کو اگر چھ گھنٹے پاور دینا ہے چہ بیس گھنٹوں میں اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے بارہ گھنٹے آپ نے ٹیول کو پاور دینا ہے میں حیران ہوں حیران ہوں میں ہمیں چار گھنٹے بھی پاور نہیں مل رہا ہے تین گھنٹے بھی پاور ہم کیسے زندگی کی گزر ناوپورا کلیپورا میں مقامہ پیچی کے کارکردی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علاقے میں صاف پانی کی سپلائے کو ابھی تک عام لوگوں تک نہیں پہنچایا گیا کئی علاقوں میں پانی کی سپلائے متاثر ہونے سے کافی مشکلات عوام کو درپیش ہیں مقامی لوگوں نے محکمہ پی ایچی سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا گزشتہ سے پیوستہ انہوں نے کئی دفتروں کے چکر کاٹے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا شہر سے بالکل نزدیک کلیپورا جو علاقہ ہے اس میں پانی کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کے عبور و مرور اور مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے موسیقی محکمہ انیمل ہزبنڈری کی طرف سے پلہالن پٹن میں ایک روزہ جانکاری کیمپ کا اتمام کیا گیا اس موقع پر فارمر سے کہا گیا کہ وہ سردیوں کے ایام ہیں کس طرح سے جانوروں کو دودھ حاصل کرنے سے قبل خانے پینے کی اور باقی ضروریات کو کس طرح سے مکمل کیا جا سکے واضح رہے کہ محکمہ انیمل ہزبنڈری نہ صرف شہر بلکہ متعد علاقوں کا ان دنوں دورہ فوری طور پر شروع کیا ہے تاکہ عام لوگ کو جن کے گھر میں جانور ہیں اور ان کو کس طرح سے سردیوں کے ایام میں سہولیات فرہاں پہنچائے جائے تاکہ دودھ بھی حاصل ہو سکے اور انہیں بیماریوں سے بھی بچایا جا سکے جو ہم لوگوں نے جو یہاں پہ یونٹس ہیں جو آئی ایس ڈی ایس سکیم کے طاحت جو یہاں پہ دے رہے ہیں یہاں پہ ڈسٹرک شیف ہزبنڈری آفیسر بھی ہے تو آپ یہاں پہ جو ایکانومی بوسٹ کرنی ہے ایک ایک اگریکلچرس کے ایک فارمر کی اس میں یہ ایک اہم سٹیپ ہے اور وہ جو سکیم کے جتنی بھی پہلو ہے وہ ان کو یہاں پہ سمجھا دیا گیا ہے انڈرو آف لارس کے ذریعے جو ہیں وہ فارمرز کو ہم لوگوں نے جو یہاں پہ یونٹس ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں وی آر ایکسپیکٹنگ کی جو یہ ہے پاورٹی الیوییشن جو ہے رورل ایکانومی کی اس میں بڑا ہلپ کرے گا اسپیشلی ٹو دہ فارمر کمیونٹی اور ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسی سکیم کی تحت جو جتنے بھی اس کے فرائض ہیں وہ پورے اس میں کمپلیٹ کر لیں اور جو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بھی یہاں پہ ہم لوگوں نے درخواست کی کہ وہ ایڈیشنل یہاں پہ لوگوں میں ان کو یہ ہلپ کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ یہاں سینٹرز قائم کریں اور جو ہے بلاک دیوز کے تحت شمال اور جنوب میں انڈین و افسران کی ٹیم متلف علاقوں میں جا کر وہاں پر بلاک دیوز کے متعلق عوام کو جانکاری فرہم کرتے رہے ہیں اسی زمن میں شمالی کشمیر اور جنوبی کشمیر کے بہت سارے علاقوں میں بلاک دیوز کے تحت سینئر افسران نے آج کئی ایک پروگرام میں شرکت کی اور عوام کو مرکزی سکیمو کا استفادہ یا فائدہ اٹھانے کی برپور یقین دہانی کرائی انہوں نے کہا کہ ایڈیمسٹریشن عوام کو یہ جانکاری اس لئے دے رہے تاکہ مرکزی سکیمو کا عام لوگوں کو فائدہ اٹھانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے آج ہم نے ایک اچھی چیز دیکھی کہ آج صبح سے کافی رشت رہا ہے دیٹ میلز انفارمیشن ڈیسیونٹ ہوگی ہے لوگ ان کے پاس پہنچی ہے اور آج ہم نے یہ بھی کوشش کر رکھی تھی کہ ہم ڈی ڈی سی سائیوان اور جو پی ڈی سائیوان ان کو بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ آپ بھی آنے والی پروگرام میں پیٹنٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئے ہیں اور ان کے بھی کچھ اشیوز ہیں تاکہ سارے پلیٹ فارم میں سارے افساراں ہیں تو ان کو آن سپارٹ ان کو ڈیسپوز آکتے ہیں کیا جا رہا ہے تو اسی سمسلے میں آج یہ میٹنگ ہم نے ہاں پہ ہولڈ کی تھی اور اگلی خبر جنوبی کشمیر کے زلہ قلگام سے گرام فروشی اور نشیلی عدویات کا کاروبار کرنے والے کئی افراد کو جمع کشمیر پولیس نے گرفتار کر لیا گزشتہ ہفتے سے گرفتاریاں جاری ہے شہری سنگر اور متدد علاقوں میں لگاتار عوام نے اسرار کیا کہ پولیس کی کاروائی بہت محدود چل رہی ہے نشیلی عدویات کا کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ گرہ بزاری میں اس وقت کتنے مقامی تاجر ملوث ہیں ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئی کلگام پولیس کی اس کاروائی کی مقامی لوگوں نے کافی ستائش کی ہے صوبائی کمیشنر پی کے پولے نے آج جنوبی کشمیر کے زلانتنا کا خصوصی دورہ کیا دورے کے دوران دیویجنر کمیشنر نے نہ صرف کئی اہم میٹنگوں میں صورتحال کا جائزہ لیا انتظامات کا جائزہ لیا بلکہ اس موقع پر بتایا گیا کہ سپورٹ سٹیڈیم اور باقی انفرسٹرکچر پر جو کام کر رہا ہے اس پر فوری طور پر مکمل کیا جائے گا دیویجنر کمیشنر نے اس موقع پر افسران پر زہر دیا کہ جنوبی کشمیر کشمیر کے مختلف علاقوں میں نامکمل پروجنٹوں کو فوری طور پر مکمل کرنے کے لئے ان پر زہر دیا گیا دیشٹک سپورٹ سٹیڈیم بجبارہ لگمد نیرنگ کمپلیشن تو ہے آنے والے سمر سے وہ کنکشنل ہو جائے گا پرکیٹ کی سویدہ فوٹبال کی سویدہ ساتھ میں انڈوئر سٹیڈیم سبھی جو ہے ہماری کھلاڑیوں کے لئے جرے گے بجبارہ جیسے dc film نے مجھے بتایا خلاڑیوں کا کامپی وہاں بڑے پیمانے پر تیاری ہوتی ہے بہت ساری کھلاڑی وہاں سے üf ڈیرنیشنل بھی کھلے ہے جو یہاں موقع پر جبلیپور اپروپمندی ہے کامپ کافی عشت سے لگا ہے ایکسپیڈائٹ نہیں ہوا تھا فنڈنگ کی دکھتی ابھی ڈپارمنت کو people سابق ممبر لیجسلیٹو کاؤنسل یاسر ریشی نے آج ہاجن سنبل سنواری میں ایک تقریب کے دوران کہا ڈی ڈی سی چنا پانی بجلی سڑک کے لیے ہے اور اس میں زیادہ سیاست کی گنجائش نہیں ہے تام انہوں نے جمع کشمیر کے عوام کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے مختلف نمائندوں کو چن کر اور اپنے اپنے علاقوں میں تعمیر و ترقی شروع کرنے کی پہل کی ہے واضح رہے کہ یاسر ریشی نے اسے قبل اس علاقے میں چناو کے دوران کئی ڈی ڈی سی چناوی امیدواروں کو جیتنے کا بھی دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ امیدوار اب عوام کی دہلیز پر ہیں اور عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھیں گے یہ لوگوں کو اس وقت بھی اس چھوٹے الیکشن میں بھی جھوڑ بوٹ رہے ہیں تو اس وقت بھی وہی کر رہے تھے سنگر میں مکمل طور پر منسپل کارپریشن کے حدود میں آنے والے علاقوں پہ اب باریک بینی سے نظر رکھی جا رہی ہے میر موصوب نے اس موقع پر کہا کہ یکم جنوری سے شہر سنگر میں کوئی بھی شخص ماسک کے بغیر نظر نہیں آنا چاہے اگر ایسا کوئی شخص ملتا ہے تو اسے پانچ سو روپیا کا جرمانہ آئد کیا جائے گا کمیشنر گزن فر علی نے اس موقع پر کہا جمع کشمیر کے خاص کر شہر سنگر کے متدد علاقوں میں تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ منسپل حدود میں آنے والے علاقوں میں تو ناظرین اسی کے ساتھ جمع کشمیر اور ملک بر کی خبروں سے آراستہ یہ خصوصی بلٹن گراؤنڈ رپورٹ میں آج کا شمارہ مکمل ہوا اپنے ساتھی عابد قادری کے ساتھ تجمل کو دیجے اجازت اللہ حافظ لیکن دیش اور دنیا کی خبروں کا سلسلہ گلستان چینل پر جاری رہے گا